پانی پت کے گاؤں ببیل میں ایک زمینی ویباد میں ایک ہی پریوار کے دو پکشوں کے دو لوگوں کو تھانا تیرہ سترہ پولس نے گرفتار کیا تھا اس معاملے میں دونوں شخصوں میں ایک چاچا اور دوسرا اس کا بھتیجہ تھا دونوں چاچا بھتیجے کو ساتھ اکیابن کا چالان کاٹ کر ہراست میں لیا گیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ پانی پت کے گاؤں ببیل نیواسی سوشیل نامک یوک جو کی پولس کی حراست میں تھا اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے اس معاملے میں پیڑیت بھتیجے کے پریوار جنوں کے انسار صبح سوتے ہوئے اس کے چاچا بلوان نے اپنے بھتیجے سوشیل کے سر پر روڈ سے حملہ کر دیا اور اسے گمبھیر حالت میں ایک نیزی اسپتال میں بھرتی کروایا گیا اس کے علاوہ پیڑیت پریوار نے پولس پر اس معاملے کو لے کر لا پروہی کرنے کے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ جب پولس انہیں سرکشہ نہیں دے سکتی تو ان دونوں کو ایک ہی جگہ کیوں رکھا گیا گھائل سوشیل کے بھائی سنیل نے معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پانی پت کے گاؤں ببیل میں ایک ہی پریوار کے دو پکشوں میں پیترک زمین کو لے کر جھگڑا ہو گیا تھا جس کے چلتے دونوں پکش آمنے سامنے ہو گئے ان کے بیچ بچاؤ کے بعد دونوں پکشوں نے سانیہ تھانے سیکٹر تیرہ سترہ میں شکایت درج کر آئی وہی معاملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے پولس نے دونوں ہی پکشوں کو تھانے میں بلائیا لیکن ان کی سمسیا کا کوئی حل نہیں نکل سکا اس کے بعد پولس نے ایک پکش کے سوشیل پر دوسرے پکش کے سوشیل کے چاچا بلوان کو ہراست میں لے کر ان کے چالان کر دی اور انہیں حوالات میں بند کر دیا اُدھر گھائل سوشیل کا اپچار کر رہے نیجی اسپتال کے ڈاکٹر پنکج مٹنے جا نے بتایا کہ مریض کی حالت گمبیر ہے اور اس کے سر میں گمبیر چوٹ آئی ہے گھائل سوشیل کے پریوار جنہوں نے اس کی سرکشہ کو لے کر پولس پر سوال یا نشان اٹھائے اور پولس اس معاملے میں کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے سوشیل کے پیشنٹ آیا تو بیل گاؤں سے کس کنڈیشن میں وہ آیا تھا سر کنڈیشن ہی سیریس دماغ میں چوٹ ہے اس کے اور فریکچر بھی ہے تو ابھی ملو کی کرٹیکل ہے اس کافی کرٹیکل ہے اور ہی اس بینگ مینیز کنڈر ویٹیو بھی تھیک ہے پولیس دوارہ یہاں جمین کے اوپر جگڑا ہویا تھا بھائی جمین دو سال ہویاں بھون لاغ رہے تھے اور ای بی شرسم کاٹ کہیں کی تیاری کری تھی ہم نے اور تو اس نے اس میں ماری جمین کے اس میں اف آئی آر کروا دی تو اس کے اس میں اڑا بھلائے تھے ان پولیس والے نا اوپی ایسائی نا اور اس کے بعد تو کل گاؤں کے آدمی بھی آ رہے تھے بھئی اچھا اللہ ہم دو دن کا چار دن کا ٹیم دے دے تو ان کا سمجھتا نہیں ہویا تو ان پھر یہ دونوں ساتھ کے آن میں اندر کر لیا تھے تو رات نے یہاں پروکے صبح اس نے پھر یہاں واردات کر دی تھی کس طرح بھار تھا تو یہ پورا تھوڑا سوڑا بھئی صبح یہ جیسے سات بندے تھے چار کو تو پولیس لے گی تھانے میں اس میں ہسپتال میں میڈیکل کے لیے جو مارے گاؤں کا ایک بندہ تھا اس نے یہ پھریسوان ہاتھر لے کے پولیس والے جو سوسیل تھا یہ سوہ تھا انہیں سندھے سندھے کا بلوان نہ اس کا بندے مار دیا سر میں تو اب کیا کنڈیشن ہے کنڈیشن زیادہ سیریس ہے بھائی کچھ نہیں کہا سکتے سر میں دس جگہ تا ڈیٹوٹ رہی ہے اور خون بھی اندر جا رہا ہے آنکھوں کے پتڑی بھی پھائل رہی ہیں مطلب کہ ابھی کچھ کہیں نہیں سکتے دوکٹر کب سے بھی بات سر رہا تھے آپ کا یہ دو سال ہو گئے جمین کو لے کر بھی بات کرتے ہیں ہاں جمین کو لے کر ہویا تھا پیچھے یہ کٹے کے سمسی آئیے میں اندر بھی گیا تھا اور اس نے کہا بھی تک میں بھی اس کا مارن خاتری لے گیا تھا یہ بلوان ہے لگتا نہیں پولیس ہلا پر بھائی ہے بلکل ہے بھائی سب بلکل ڈنڈا کہاں سے آیا ڈنڈا کہاں سے آیا اور جب پولیس کی کسٹیڈی میں جمعہ باری کس کی تھی جب پولیس میں بندے سیف نہیں رہوں گے تو پھر تھانے میں تو کڑا رہ سیف رہوں گے پولیس کسٹیڈی میں ہوئے بلکل پولیس کسٹیڈی میں ہوئے بھائی کون سے کام کام نہیں سکتے بھائی لگاؤں گا بریکنگ نیوز راس بسیرہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں خاص موقع وہ بھی حریانہ سرکار کی افورڈبل ہاؤسنگ یوجنا کے ساتھ جس کے تحت آپ کو ملے گی چھہلاک روپے تک کی سوویدھاؤں کے روپ میں سب سیڈی جیسے کی فری پارکنگ ای ڈی سی آئی ڈی سی فری کلپ چارجز فری اور مینٹیننس فری اور کوئی ہیڈن چارجز بھی نہیں تو آج ہی بینہ دیر کیے اپنے سپنوں کا گھر بھوک کریں